موزز سامین اکرام حضرت امام حسین اور ہندوستان کے ہندو یہ کیا رشتہ ہے آپس میں راجہ چندرگفت سے امام حسین کا اور جب کربلا میں امام حسین پہنچے تو انہوں نے اپنے آپ پر جو پریشانیاں دیکھیں تو دو خط لکھے پہلا خط اپنے دوست حبیب ابن مظاہر کو اور دوسرا خط بھارت کے راجہ چندرگفت کو لکھا جو رشتے میں امام حسین کے سارو تھے اور کس طرح سے پھر حبیب ابن مظاہر کربلا پہنچے اور ہندوستان کی یہ بہادر فوج جب کربلا میں پہنچی اس وقت تک سب شہید ہو چکے تھے لیکن ان میں سے کچھ واپس آ گئے اور کچھ وہیں رک گئے جنہوں نے مختار سخفی کے ساتھ مل کر بدلا لیا سامین یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے جس کو لکھا ہے قاری انوار عالم خدہ پوری بیجنور نے میوزک سے سوارا ہے راجو خان جی نے یہ پیش کش ہے شبنم میوزک کی ریکارڈنگ ایسٹلیانی سٹوڈیو دریاغنج نئی دلی چندرگاندی جی کی ہے یہ آواز جو آپ تک پہنچ رہی ہے ہا جی تصنیم حارف سید پربدا یونیکی ہے اور معاوین ہے تیوندر کھدانا جی تو لیجے ملازہ کیجے گا یہ بڑا دلچسپ واقعہ ستم پر تھے ستم انوار یہ کیسا تماشا تھا ستم پر تھے ستم انوار یہ کیسا تماشا تھا زمینِ کربلا تھی اور محمد کا نوازہ تھا زمینِ کربلا تھی اور محمد کا نوازہ تھا ستم پر تھے ستم انوار یہ کیسا تماشا تھا ستم پر تھے ستم انوار یہ کیسا تماشا تھا زمینِ کربلا تھی اور محمد کا نوازہ تھا زمینِ کربلا تھی اور محمد کا نوازہ تھا موسیقی موسیقی نہ دھی اولاد کی پرواہ نہ کوئی جان کا ڈر تھا اگر ڈر تھا تو دینِ مصطفیٰ قرآن کا ڈر تھا یہی حسرت تھی جائے جان پر ایمان بچ جائے بچے نہ آنا کی امت عظمتِ قرآن بچ جائے حسینِ بلنِ علی کو ظالموں نے گھیر رکھا تھا زمینِ کربلا میں ان دنوں حضرت کا ڈیرا تھا یہ کہتا تھا یزید اب اے حسین شیار ہو جاؤ کرو بے تو میری یا جنگ کو تیار ہو جاؤ سمجھتا تھا کہ جب تک حضرتِ شپیر زندہ ہے نہ چل پائے گی میری بات وہ مطلوبِ دنیا ہے اگر وہ ہاتھ میرے ہاتھ میں دے بات بن جائے جو پھر میں دن کو کہہ دوں رات تو وہ رات بن جائے زناکاری کیا کرتا تھا وہ مردود ظالم تھا شرابی شخص تھا بدبود بردستی کہا کن تھا جو سو تیلی تھی مائن اور بہنیں یہ جفا کرتا کیا کرتا تھا وہ ہم بستری ان سے زنا کرتا جو اس کے کارنامے تھے سبھی فیلے شرارت تھے جو اس کے کارنامے تھے سبھی فیلے شرارت تھے حسینب نے علی تو پہ کرے حق کو صداقت تھے حسینب نے علی تو پہ کرے حق کو صداقت تھے حسینب نے علی تو پہ کرے حق کو صداقت تھے اسی شمہ سے روشن تھا زمانہ جگمگا کا تھا حسینب نے علی کا نام ہر ایک لب پہ آتا تھا انہی کے دم سے لوگوں عظمتِ قرآن باقی تھی شریعتوں میں کشش تھی حرمتِ ایمان باقی تھی تلابتِ لوگ کرتے تھے نبی کا نام لیتے تھے خدا کی حمد کرتے علفتوں کے جام پیتے تھے نوازہ مصطفیٰ کا بے سرو ساما تھا کربل میں ناہامی تھا کوئی پردیس تھا نالا تھا کربل میں جو تاریخِ محرم ساتھ آئی چھن گیا پانی یزیدی پوجیوں نے آب پے بند کر دیا پانی تڑپنے لگ گئے بچے نہ ایک قطرہ میسر تھا مگر شکرِ خدا اس حال میں بھی ان کے لب پر تھا قرن سورج کی جبکہ آٹھویں تاریخ لائی تھی حسین ابن علی کو دوستوں کی یاد آئی تھی حبیب ابنے مزا ہے دوست تھے یہ ان کا قصہ ہے کتابوں میں سبھی تاریخ دانوں نے یہ لکھا ہے حسین ابن علی کے ساتھ وہ بچپن میں کھیلے تھے حسین ابن علی کے ساتھ وہ بچپن میں کھیلے تھے محبت آپ اسے کرتے تھے بے شک دوستوں پکے تھے محبت آپ اسے کرتے تھے بے شک دوستوں پکے تھے لکھے دو خط حسین ابن علی نے آنکھ نم کر کے لکھی دو کاغذوں پہ بات سب زیرے قلم کر کے حبیب ابنے مزاہر کو لکھا تھا ایک خط ان میں سبھی لکھا ہوا تھا سچ نہ تھی باتیں غلط ان میں جو خط تھا دوسرا وہ ہند کے راجہ کو لکھا تھا کہ اس راجہ سے بھی ابن علی کا خاص رشتہ تھا بیاں پہلے حبیب ابنے مزاہر کا کرے قصہ جو آیا پیش دش دے کر بلا میں وہ لکھے قصہ گیا قاصد جو خط لے کر حبیب اس وقت گھر پہ تھے دھل کما ہاتھ میں پہلا وہ کھانا کھانے بیٹھے تھے سدا دی جا کے قاصد نے کہا کربل سے آیا ہوں میں قاصد ہوں حسین بن علی کے خط کو لایا ہوں حبیب ابنے مزاہر کھولیے دروازہ اجلت سے سدا سن کر حبیب آئے وہاں بے حد محبت سے لیاقت ہاتھ میں تو بنت زہرا اس پہ لکھا تھا اشارہ تھا یہ مشکل کی خبر ہے خط وہ ایسا تھا پڑا خط کھول کر جس وقت آنکھیں نم ہوئیں ان کی پڑا خط کھول کر جس وقت آنکھیں نم ہوئیں ان کی کہا بی بی سے تو بی 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 سن کر لو پڑی ان کی کہا بی بی سن کر لو پڑی ان کی یہ تا تحریر مجھ کو فوجیوں نے گھیر رکھا ہے ہے میرے بی بی بچے ساتھ اور پانی پہ پہرا ہے میں دشتے کربلا میں ہوں حبیب اب جلد آؤں تم کرو تم آخری دیدار مجھ کو دیکھ جاؤں تم کہا بی بی سے میں جاتا ہوں تو قسمت رلائے گی کہ تم ہو جاؤ گی بے با پریشانی یہ آئے گی یہ بی بی نے کہا سن کر بہانے کیوں بناتے ہو میں جاتی ہوں ابھی میدان میں گھر تم نہ جاتے ہو فدا ہو کر حسین ابن علی پر موت پاؤں گی وفاداری ہے کیا سارے زمانے کو دکھاؤں گی حبیب ابنے مظاہر آئے اپنے ہوش کھوتے تھے لپٹ کر پاکمہ کے لال سے بے حد وہ روتے تھے سلام ان کے لیے زینب نے بھیجا رو پڑے سن کر حبیب ابنے مظاہر اس گھڑی کہنے لگے سن کر خدا یارم فرما آج کیسا وقت آیا ہے غلاموں کے لیے اپنے سلام آقا نے بھیجا ہے حسین ابن علی کی دوستی یہ رنگ لائی تھی حسین ابنے علی کی دوستی یہ رنگ لائی تھی شہادت سب سے پہلے آپ نے کربل میں پائی تھی شہادت سب سے پہلے آپ نے کربل میں پائی تھی موسیقی 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 تو ان کے نام لکھا تھا بڑے مخلص تھے راجہ اور وہ بے حد دیالوں تھے جنابِ حضرتِ شپیر کے رشتے میں سادوں تھے سگے سادوں تھے یہ سسرال کی جانب سے حضرت کے وفاداری کی تھی امید یہ اپنے تھے حضرت کے وہ ایسے بادشاہ ایران کی دو صاحب زادی تھی مہربانوں شہربانوں تھی یہ دونوں ہی اچھی تھی ہوئی تھی جنگ جب ایران کی نصرت کا سایا تھا صحابہ کے بہت مالے غنیمت ہاتھ آیا تھا شہربانوں ہوئی تھی تیب اور آئی تھی تیبہ میں گنیزیں اور غلامت نے سب ہی لائی تھی تیبہ میں حسین ابن علی کے عقد میں آئیں شہربانوں مسلمان ہو کے شکرے رب بجا لائیں شہربانوں خدا اے ماک نے اولاد دید ان کا ٹھنڈا تھا مگر اب آکے دشتے کربلا میں چین لٹتا تھا مصیبت نے انہیں ہر ایک قدم پر نوچ کھایا تھا مصیبت نے انہیں ہر ایک قدم پر نوچ کھایا تھا کوئی تھی گود خالی آپ کی ظلمت کا سایا تھا کوئی تھی گود خالی آپ کی ظلمت کا سایا تھا کوئی تھی گود خالی آپ کی ظلمت کا سایا تھا ہوئی شادی مہربانوں کی ہندوستان کے اندر یہاں ہر سمت خوشحالی تھی ہندوستان کے اندر تھا ان کا نام ہندی چندر لے خا بہت اچھی تھی ہوئی تھی شادی چندر گپتو سے یہ ان کی پتنی تھی سمندر گپتو ان کا لادلہ بیٹھا تھا گتی پر جو آیا کربلا سے خط پڑھا روتا تھا گتی پر خلیرے بھائی اکبر اور اسغر کی خبر پڑھ کر کرے آنکھوں سے آنسو ہو گیا تکڑے جگر پڑھ کر حسین ابن علی خالوں کا خط تھا بے قراری تھی سبھی رونے لگے احوال سن کر آہوزاری تھی یہ تھا رشتہ امامیں پاک کا بھارت کے راجہ سے کیا تھا اس لیے بس رابطہ بھارت کے راجہ سے مدد کے واسطے ایک فوج کی تیار راجہ نے برہمن تھے انہیں اس پر کیا سالار راجہ نے کمانڈر تھے وہ راجہ سے وفاداری دکھاتے تھے جہاں بھی بھیجتے لشکر کو لے کر جلد جاتے تھے انہیں بھیجا تھا سوئے کربلا امتاد کرنے کو انہیں بھیجا تھا سوئے کربلا امتاد کرنے کو یزیدی شامیوں کو جنگ میں برباد کرنے کو یزیدی شامیوں کو جنگ میں برباد کرنے کو موسیقی 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 ملے تھے خاک میں قاسم ہر ایک ذرہ مچلتا تھا جدھر دیکھا ادھر ہی خون کا دریہ اُبلتا تھا علی اکبر کے ٹکڑے مل چکے تھے خاک کربل میں علی اصغر تڑپ کر سو گئے تھے خاک کربل میں شہادت پائی تھی اور انہوں محمد نے سما جک تھا کرے معلوم کس سے غم میں ہر چھوٹا بڑا جک تھا حسینی آپ لے والے وہاں پر کام آئے تھے سبھی نے آپ کی علفت میں اپنے سر کٹائے تھے حسینی بن علی بھی جا چکے تھے دار پانی سے ہوئی آگاہ پوچے ہند جب پوری کہانی سے بڑا افسوس تھا اے کاش ہم کچھ پہلے آ جاتے بچا کر آ لے زہرہ کو ہم اندوستان لے آتے مگر اللہ کی مرضی میں کچھ چارا نہیں ہوتا مگر اللہ کی مرضی میں کچھ چارا نہیں ہوتا جو بندے کی تمنہ ہو کبھی ایسا نہیں ہوتا مگر اللہ کی مرضی میں کچھ چارا نہیں ہوتا جو بندے کی تمنہ ہو کبھی ایسا نہیں ہوتا موسیقی رکی کچھ وقت پوجے ہند سلامی ان کو دینے کو جب آئے حضرتیں مختار ان کا بدلہ لینے کو لڑائیں گی انہی کے ساتھ مل کر پوجے دشمن سے تھا ایسا جو شکر ڈالے کلب سرفوج کے تن سے محبت میں حسین علی کی سر اُڑاتے تھے سپاہی ہند کے تلوار تیزی سے چلا دے تھے ہوئے قرمان کچھ پنڈت وہاں کچھ لوٹ کر آئے لیا تھا بدلہ کربل کا بلند تھے ان کے سر آئے خوشی کے ساتھ اپنے ملک ہندستان آئے تھے کلیجے میں چھپا کر اُلفتیں شپیر لائے تھے حسینی آج بھی پنڈت ہے ہندستان کے اندر پسے ہیں آج بھی شپیر ان کی جان کے اندر ہمیشہ یومِ آشورہ کو سوگن کا مناتے ہیں وطن والوں کو پڑھ کر داستان ان کی سناتے ہیں جو ان کو مانتے ہیں پیض پاتے ہیں زمانے میں ہے خوشبودار ہر ایک بھول آقا کے گھرانے میں کٹا کر سر خدا کے دین کو تابندگی دے دی کٹا کر سر خدا کے دین کو تابندگی دے دی کٹا کر سر خدا کے دین کو تابندگی دے دی جو دل مردہ تھے انوار ان کو زندگی دے دی جو دل مردہ تھے انوار ان کو زندگی دے دی موسیقی